پروفیسر سی ای او اٹلی کے سینٹس ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ اسلام نے جو مسواک دی ہے جو ٹوٹھ برش دیا ہے وہ آج کے ٹوٹھ برش سے کچھ بہتر ہے اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو درخت ہے پیلو کا خاص طور سے یا ٹوٹھ برش ٹری اسے کہتے ہیں اس میں قدرتی طور پر ٹوٹھ پیسٹ بھی موجود ہوتا ہے اور سیلوہ دورین نام کا ایک کیمیکل اس میں پائے جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں اور اس کے دوران جو ایک ایسا لیکوڈ نکلتا ہے ایک پانی نکلتا ہے مسواک سے جو کہ موہ کو کروا کر دیتا ہے یہ سیلوہ دورین ہوتی ہے جس کا ذائق آپ محسوس کرتے ہیں اس کے فائدہ یہ ہے کہ سیلوہ دورین اگر آپ نے دو منٹ مسواک کیا ہے تو آپ کے دو دانتوں کے درمیان جو خلا ہے وہاں موجود ہر قسم کا میل کچیل وہ بہہ کر وہ باہر نکل آتا ہے جب آپ پانی سے صاف کرتے ہیں موہ کو تو وہ سب موہ سے باہر خارج ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس کے فائد کیا ہے کہ موہ کے زخموں سے بچاتی ہے موہ کے کینسر سے اگر کوئی شخص بچنا چاہے تو اس کے لئے وہ ضروری ہے کہ وہ زندگی میں مسواک کو اپنے اوپر لازمی کر لے مسواک کرنے سے موہ سے کوئی اسمیل کوئی بدبو نہیں آتی اس کے کرنے سے مسوروں میں کوئی سودش کبھی پیدا نہیں ہو سکتی اگر کسی نے دانتوں کو خوبصورت شائنی چمکانا ہو تو وہ مسواک شروع کر دے دانت سفید ہو جاتے ہیں اور خوبصورت چمکنا شروع ہو جاتے ہیں مسواک کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہاتھوں کا صاف سترہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر مسواک کو صاف کیا جائے تو یہ وہ احتیاطیں ہیں کہ عام فنگس جو مسواک پر لگ جاتی ہے اس وقت لگتی ہے جب مسواک کو استعمال کرتے ہوئے دس پندرہ دن سے زیادہ عرصہ ہو جائے جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسواک کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور ایک ہی برش سے سارا دن کئی بار برش کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت رسول ہے کہ دانتوں پر کسی طرح مسواک لگ جائے تو ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تازہ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے مسواک اگر کی جائے تو 113 امراض جو مسلمان کو نہیں ہو سکتے اگر مسلمان پابندی کے ساتھ پانچ وقتی نماز کے ساتھ مسواک کریں اور کھانے کے آس پاس صبح اٹھ کر مسواک کر لیں